ویڈیو ٹیسٹ میں چار پہ آتے ہیں اب ہم ان کے بات کریں تو ان نے ابھی تک کیا کیا ہے ان نے یہ کیا ہے کہ ونڈے میں ان کی خاص طور پر بات کریں تو بھائی یہ فاسٹس ٹو تھاؤزنڈ ہیں فاسٹس ٹو تھاؤزنڈ ہے فاسٹس ٹری تھاؤزنڈ ایسے سکائی سارے ان کے ریکارڈ ان کے نام ہو چکے ہیں ابھی ان نے کچھ خاص اتنے زیادہ میچ کھیلے نہیں ہیں اور گیارہ ہنڈر ہو چکے ہیں ان کی ٹی ٹوئنٹی میں اگر بات کریں تو دو سال سے نمبر ون کنٹینیسلی بنے ہوئے ہیں اس سمیں اور ابھی وائٹ لیٹری بلاس ریسینٹلی ہوئی تھی تو ان میں بھی ساڑھا پانس سو قریب رنینہ بنائے ہوئے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ دیکھو ابھی تک لیکن وائٹ بول میں اپنے آپ کو کمپلیٹلی پروف کر چکا ہے ریسینٹلی کنکلیوڈڈ ورلڈ کپ میں اگر بات کریں تو بابا راجم نے 474 رن بنائے تھے پاکستان کے لئے جو کی سب سے زیادہ ہیں ان کی ہسٹری میں جاوید میں آزاد کا انہوں نے کچھ ریکارڈ توڑا تھا ورلڈ کپ میں ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ رن بنانے کا تو اب بات ہوگی جب وائٹ بول کی تو اگر اب بات کریں ان کی کہ ایسا کہ اب ٹیسٹ کا سیزن آ رہا ہے تو اگر ٹیسٹ کرکٹ کے بات کریں تو اس سمیں بابا راجم کے لئے سب سے وڑا چلیں اب یہاں پر ریل طور پر آنے والا ہے کیونکہ جب ان نے ڈیبیو کیا تھا تو پہلے ہی میچ میں ان نے سکسٹین اینڈر کی پاری کھیلی تھی جو کی کسی بھی ڈیبیو ٹارنٹ کی انہیں ڈی نائٹ ٹیسٹ میچ جو پہلی پار ففٹی ہوئی ہے وہ بابا راجم کی ہے اگر آپ پچاس مارا ہے تو بابا راجم نہیں بھی تک مارا ہے ویسے حالانکہ ابھی بہت سارے ڈی نائٹ میچ ہوئے نہیں ہیں لیکن ریکارڈ تو این ہی کا نام رائے گا اب جیسے کی ابھی پاکستان جا رہی ہے آسٹریلیا بات کر رہے ہیں بابا راجم کی اگر ان کے کریر دیکھا جائے تو انہیں بیس سے کس ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں جس میں سے آٹھ انہیں یو اے میں کھیلے ہیں اور آسٹریلیز سے قریب انہیں تین میچ کھیلے ہیں لیکن وہ گھر پہ ہی کھیلے تھے یہ آسٹریلیز میں ان کا پہلی بار ٹور ہو رہا ہے انگلینڈ پہ پہلے کے بات کریں تو انگلینڈ ایک بار گئے تھے اور یہ پہلے ہی میچ میں اچھا کھاسا کھیل لیتے کوئی سکسٹی سیون ان پہ تھے بھائی بین سٹوکس کی بال ان کے ہاتھ میں لگی تھی ان کا ہاتھ فرکچر ہو گیا تھا اس دن جس کے لئے سے ان کو ریٹائر ہٹ ہونا پڑا سریج میں کھیل نہیں پائے وہ نوٹ آوٹ ہی تھے سکسٹی سیون پہ اور بات کر جائیں ان کے پہلے ہنڈرڈ کی تو یو اے ای میں ان نے اگنس نیو زی لینڈ سیکنڈ ٹیسٹ میں ہنڈرڈ ماری تھی تو جو کی ان کے کلوتی ہے ابھی ٹیسٹ میں ہنڈرڈ ہے ابھی میچ جیدہ نہیں کھیلے ہیں تو اب یہ بات اس لئے ہاں پر آ رہی ہے کیونکہ یہ پہلی بار آسٹلی لب میں کھیلنے جا رہے ہیں ابھی ریسنٹلی جو پریکٹس میچ ہوا تھا اس میں بہت چبردست انہیں ہنڈرڈ ماری ہے اب ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ دیکھو ان کا کمپیریزن آلریڈی ویرات کوئلی کے ساتھ ہوتا ہے وڈنے میں لیکن سٹیو سمیت کے ساتھ ابھی تک ان کا کمپیریزن کچھ نام میں لنک نہیں کیا ہے تو اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیسٹ میچ میں ابھی انہیں ایسا کچھ خاص پرزیسن نہیں کیا ہے خاص نہیں کہوں گا ابھی کچھ موقعی ایسٹری نہیں کھیلیں تو کہاں ہے پیتیس کی کیونکہ ان کے ایوریج ہے ایک گیارہ پچاس ہے ان کے لئے ہنڈریڈ ایک ہے ڈیبیو میں انہیں بھئی مارے تھے سکسٹی نائنڈ اگینس ویسٹ انڈیج جو کہ ہم بات کر چکے ہیں اب ہم ان کی بات کیوں کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے نا جیسے ہم بات کریا ہے ویرات کوئلی کی تو بھئی ویسے تو انہیں دوزار چودہ میں ان کا بریک تھو سریز تھی جو آسٹریلہ ہم انہیں چھہ سو سو پر ان مارے تھے قریب لیکن جب پہلی تور میں ہو گئے تو آسٹریلیا تو تین ٹیسٹ میچ میں اتنا خاص نہ کرنے کے باوجود چوتھے میں ویرات کوئلی نے ایڈی لیڈ میں سیکنڈ انڈنگ مار کے یہ بتا دیا تھا کہ بھئی میرے اندر پرٹینجر کین ویلیم سن تس سال پہلے انڈیا مارتے ہیں ہنڈرڈ ایک انیس سال کا لکاہ ہنڈرڈ مار جاتا ہے ایسی ہی پھر بات کرے سٹیف سمیت کی تو ان کی جو ہم سریز تھی دو جا چودہ پندر والی بھائی اس میں انہیں سات سو سکسٹی نائن نیس سیون ہنڈرڈ سکسٹی نائن مارا دیئے تھے جو کہ ان کا بیکتھرو ایر تھا ہے جو ٹیسٹ کرکٹ میں تو جتنے بھی آج مورڈن کرکٹ میں لیجنڈ سے ہیں سٹار سے ہیں وہ سب کا کچھ نہ کچھ بریکتھرو ایر رہتا ہے تو کیا یہ جو سریز ہے یا پھر یا تو بریکتھرو ایر رہتا ہے بریکتھرو سریز رہتی ہے کوئی ایسی رہتی ہے جو ایک مارک چھوڑ جاتی ہے آپ کو ایک پہچان دیتی ہے ایک لفت دیتی ہے ریڈ بول کرکٹ میں نو ڈاوٹو ہی ایس اپ پروون پلیئر این وائٹ بول کرکٹ نو دا الٹیمیٹ ٹیسٹ اویٹس فور بابا راج مگرم بات کر رہے ہیں جو کی ابھی دو دن بعد ان کا پہلا میچ بریس بین میں ہے آسٹریلیا سے تو یہ یہاں پر ان پر نوٹ جس پاکستانی فینس اگر آپ کو ایک مارڈن لیجنڈ کی کٹیگری میں اگر کمپلیٹلی آنا اس کے لئے آپ کو بھئی ٹیسٹ میچز میں پرفارم کرنا بہت جر رہے گا اور کلاس کے اگر بات کری جائے وائلڈ میں صرف میں اگر بات کروں کلاسیکل بیٹسمن کی کرنٹ مارڈن کرکٹ میں تو یہی ویراد کولی کا نام سب سے پہلے آتا ہے پھر اگر آپ سوچنے بیٹھ ہوئے نا تو آپ کا سٹیو سمیتھ ہیں آپ انہوں کلاس میں نہیں بہت سکتے سٹیو سمیتھ ہیں افیشنٹ بیٹسمن بٹھ آپ اسے کلاسٹ کٹیگری میں نہیں ڈال سکتے کلاسیکل نہیں کھیلتے اتنا افیشنٹ ہیں چاو سٹ کی آئے رن ماشین کہہ سکتے ہو بٹھ کلاسیکل کٹیگری میں نہیں آتے کے ان ویللنز کے بات کریں بھائی بیک فوٹ میں ہمیسا کھیلتے رہتے ہیں وہ بھی اور بات کریں جو روٹ کی وہ بھی ایک بیک فوٹ پر لے رہے ہیں اب بات کری آئے بابا راجم کی تو ویرات کولی کے ساتھ اگر کسی بندہ ہے جو فرنٹ فوٹ پہ کھیلتا ہے بھائی تو وہ بابا راجم ہے اور بابا راجم فرنٹ فوٹ پہ تو دیکھو بھائی جبردس کھیلتے ہیں اب بات کری آئے سٹیو سمیت کی بھائی ان کا جو سکسٹی پسند جو سوٹس رہتے ہیں وہ لیگ میں شفل کر کے ہلتے ہیں بیک فوٹ میں زیادہ استعمال کرتے ہیں کریس کا استعمال کرتے ہیں بل لبازی کرتے ہیں اور شفل زیادہ کرتے ہیں اب بات کریا ہے اگر کین ویلیمسن کی تو ان کا بھی مطلب یہ ہے کہ بال کا آنے کا ویٹ کرتے ہیں تھرڈ مین کی طرف کو بلہ کھول کھول کے کھول کھول کے ان کے سنگلز نکالتے رہتے ہیں ان کا کھلنے کا طریقہ علاق ہے ہارڈلی اوپر کی بال میں وہ کورڈ رائیو مارتے ہیں آگا آگے لیکن اگر بات کریا ہے صرف یہاں پر ویرات کولی کی ان کے بعد اگر کوئی میرے نام اس سمعہ آ رہا ہے دماغ میں ہے تو بھائی وہ بابا راجم کا آتا ہے کیونکہ بھائی یہ بندہ کھیلتا ہے فرنٹ فوٹ پہ آگے کی بال جو ہوتی ہے بہت بڑیہ کھیلتا ہے اس کے پاس بیک فوٹ پنچ بھی ہے آپ کا فرنٹ فوٹ ڈرائیوز ہیں کورڈ رائیوز ہے سٹریٹ رائیوز ہے کومپیکٹ پلیئر بھائی ایسے پلیئر پاکستان کے اگر بات کرے ایک سے ایک بلے واسط تھے ان کے پاس بیچ میں محمد یوسف اور یوسف یوہانا محمد یوسف اور یونس خان کے جانے کے بعد اور پھر مضبع بھی چلے گئے تو ان کے بعد ایسا کوئی ایک سپیسیفک پیٹسمن نہیں ہے جس پہ آپ ریلائے کر سکتے ہیں تو بابا راجم وہ پیڈگری میں آتے ہیں کہ وہ ایک سولیڈی دیتے ہیں ان کا نام اتنا ہے کہ دیکھو پورے ورلڈ کو ان سے امید ہے وہ پرفرم کریں گے ہمیں بھی ہے اور امید کیا ہے ان سے لگتا ہے ان کو کیوں پرفرم کریں گے دیکھنا بس یہی رہے گا اس سریز میں آنے والی کہ وہ کیا اپنا مارک چھوڑ پاتے ہیں یا نہیں نو ڈاؤڈ وائٹ وال کرکیٹ میں آلریڈی وہ اپنا آپ کو پروف کر چکے ہیں بھئی پی ایس ایل مندہ رنمن آ چکا ہے ابھی وائٹی لیٹی بلاسٹ میں قریب پانسٹو سوپر رنمن آئے ہیں انہیں تو ہیز اپروون پلیئر اب آئی پیل میں تو کھیلتے ہیں انہیں وہ کھیل سکتے بھی نہیں ہیں تو اور اس بندے کا ڈیس اڈوانٹی جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی ہوم کراوٹ کے ساتھ کھیل آئی نہیں ہے نہ کھیل پائے گا کیونکہ میں ہی تو میچ ہوتے ہیں پاکستان کے اور وہ میدان ہمیسا کھالی رہتا ہے تو اس کا تھوڑا کیس علاقہ اس پر زیادہ نہ جاتے ہوئے کہ یہ ویڈیو کے تھرو آپ ہمیں بتائیے کمنٹس میں کیا باور آج ہم ایک سکسسول ٹیسٹ پر آگے ہوں گے اور یہ پہلا کیونکہ ان کا ٹور آسٹریلیا میں ابھی پریکٹس میچ میں انہیں ہنڈڈ ماری ہے یہ دیکھنا ہے جب آپ کو دلچسپ رہے گا کہ یہ کس طریقے سے ہزل بورٹ کمنٹس اور دوسرے ٹیسٹ میں سٹاک آ جائیں گے تو ان کا سامنا کرتے ہیں اور ایک دیکھو نو ڈاؤٹ یہ چیلنجن تو جب رہے گا بٹ لیکن میں نے آپ کو جیسے ایکسپین کیا ہے ہر انسان نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے کہیں نہیں کہیں چاہو کہ ان انڈیا مار کے ہنڈڈ مار دی تھی پھر وہ دوبارہ آسٹریلیا میں گئے تو ان نے بھائی ٹوین ہنڈڈ ماری تھی ایڈی لیڈ میں اور ایسے کر کے چھائسو رن بنائے تھے آپ کا جو اگر اب آت کری ہے ان کی سٹیو سمیت کی دیکھو ہوم بے رن تو باور نہیں بنایا ہے بٹ کیا اگر آپ جب سیون سکسٹی انڈان سٹیو سمیت کا بناتے ہو نا تو اقتم سا آپ کا آپ کا ایوریج لفٹ کرتا ہے باقی آپ کا ریکل میزن جو ہوتا ہے پاکستانی فینس ان سے ایسا بہت بڑی ہوپ ہے اگر پاکستان کا کوئی بھی چانس ہے تو اس کے لئے دیکھو ابھی ٹی ٹوینٹی میں بھی ان اچھا خاص ہے ہم نا جاتے ہیں یہ جو وائٹ بول کی کرکیٹ ہے نا یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے آپ کی ریڈ بول کرکیٹ گیم بالکل بدل جاتا ہے لال بال سے کھیلنا ایک الگ چیلنج ہے وائٹ بول is another سورٹ آف چیلنج دیکھتے ہیں بابا راجم کیا کرتے ہیں اور یہ ویڈیو میں ہم نے کچھ ان کی بارے میں بات کری ان کی ٹیلنٹ کی بارے میں بات کری اور کیا یہ ان الیٹس میں سامل ہو سکتے ہیں موڈرن الیٹس آگئی بات ابھی ٹیسٹ میں کریں تو صرف دو ہی الیٹ آتے ہیں میرے دھیان میں اور آپ کے بھی یہ ہوں گے کہ سٹیگس میں سب سے پہلے نام آتا ہے اور پھر سیکنڈ نمبر اگر آٹ پولی کا آتا ہے جو روٹ اور کین کو بھی اس کرٹیکری میں ابھی نہیں رکھوں گا کیونکہ ان کا اتنا کنسسٹن پرفومنس نہیں رہا ہے آف لیٹ کچھ لیے ایک دو سال مگر دکھا جائے تو جو روٹ نے تو ابھی آئیشز میں بھی کافی ڈسپوئنٹ کیا تھا نوڈاؤٹ ہیس آلسو ایک بیٹسمن بات کین بابر آزم فائنیلی بریک تھرہو انٹیس کرکٹ دوستو یہ میرا پھر ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو کے ساتھ اور ہاپ کرو یہ میرے پاکستانی فینس کے لئے خاص کے لئے بولوں گا کی ہاپ کریے آپ کی بابر آزم اچھا پرفوم کریں کیونکہ سریز جیتنے کا کوئی چانس اگر آپ کا ہے تو وہ دروازہ ہی نہیں سے کھلتا ہے چاوی دروازہ ہی نہیں کے پاس ہے تو کیا لکھے دوستو دھنے بات میری ویڈیو سننے کا اور آگے پھر ملیں گے کچھ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تھینکیو آل ٹیک کیئر